اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج اتوار کا روز ہے اور آج کے روز چھٹی کا روز ہے اور چھٹی کے روز میں جو آپ کے لئے خبر لکھ رہا ہوں یہ بڑی پریشان کن خبر ہے اور روز تو چھٹی گئے ہیں لوگ انجوائے کرتے ہیں لیکن جو خبر ہے وہی کچھ یوں ہے کہ خطرناک وائرس پھیل گیا ہے اور اس خطرناک وائرس نے ابتدائی طور پر جو ڈاکٹرز اور جو پیرامیڈکل سٹاف ہے اس کو نشانہ بنایا ہے یہ جو وائرس ہے اس میں اب بھی اس وقت تک پانچ ڈاکٹرز اور نرسز سٹاف اور باقی جو عملہ ہے قریب کوئی آٹھ افراد جو ہیں وہ اس وائرس میں مختلا ہوئے میں بات کر رہا ہوں کانگو وائرس کی کانگو وائرس جو ہے وہ کوئیٹا میں آٹھ افراد میں اس کی شناخت ہوئی ہے آٹھ افراد کانگو وائرس میں مختلا ہیں ابتدائی طور پر جو ہے انہیں سر میں درد تھا تیز بخار تھا اور بھی جو وہاں ڈاکٹرز ہیں ہم کے سیمپلز لیے گئے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ آئیسولیشن وارڈ کوئیٹا میں قائم کر دیے گئے ہیں کوئیٹا کے سیول اسپتال شیخ زائد اسپتال اور فاطمہ جنہ اسپتال میں آئیسولیشن وارڈز قائم کیے گئے ہیں جبکہ اگر ہم ڈاکٹرز کی صحت کی بات کریں تو سات افراد جو ہیں انہیں تشویش ناک حالت میں کراچی ائر ایوولنس کے ذریعے جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے جہاں پر انہیں تمام تیبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں نیجی اسپتال میں کراچی کے جو ہے منتقل کیا گیا ہے یہ وائرس کتنا خطرناک ہے اور اس وائرس میں مبتلا مریض جو ہے اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور یہ وائرس ہے کیا بسیکلی کانگو وائرس ہے کیا اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے یہ جو کانگو وائرس ہے تو کس طرح سے انسان کو متاثر کرتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے مطلب اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور یہ کیسے پھیلتا ہے یعنی کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ آخری یہ خطرناک وائرس جو ہے وہ کیسے پھیلتا ہے پہلے ہم نے دیکھا کوویڈ آیا ہے کوویڈ کے بعد جو ہے وہ مطلب وائرس اصل یہ جو کانگو وائرس ہے یعنی کہ کوویڈ کے بعد بھی وائرس آتے رہے لیکن یہ جو کانگو وائرس ہے اس کی ویکسین بھی ابھی تک جو ہے وہ نہیں تیار کر لی گئی کیونکہ یہ وائرس جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس کا فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو متاثرہ مریض جو ہے اس کے لیے بڑا محلق ثابت ہو سکتا ہے تو بات شروع کریں گے آج کے ویلوگ میں آپ کو بتائیں گے کہ کانگو وائرس کیا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے کانگو وائرس جو ہے یہ کوویڈا میں پھیلائے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے ڈاکٹرز جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں اچانک یہ وائرس جو ہے وہ پھیلائے اب سوال یہ ہے کہ یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے یہ وائرس جو ہے وہ زیادہ تر گائے بینس بکریان ان سے پھیلتا ہے جو میٹ ہم استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کھاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا متاثرہ اگر وہ جانور جو کانگو وائرس میں مبتلا ہے اس کے کچھے گوشت کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں اس کو جب آپ کے صاحب کے پاس جاتے ہیں اس دوران وہاں پہ اس کا جو پلڈ ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تب وہ اگر اس کا کوئی ایک قطعہ آپ کے موہ میں ناک میں ذریعے اندر چلا گیا تو پھر یقین ہے کہ آپ اس وائرس میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو اس وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وائرس جو ہے یہ پھیلا جو تھا وہ افریقہ سے یعنی کہ پھیلا تھا یہ وائرس اور اس کے بعد پاکستان ترکی ایران ان ممالک میں یہ وائرس جو ہے وہ پایا جا رہا ہے اب اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا اقتماعات کرنے کی ضرورت ہے اگاہی اس کے لیے بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو اگاہی ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں اویر ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر لوگوں کے پاس اویرنس نہیں ہے لوگ جانتے نہیں ہے اس وائرس کے بارے میں کہ یہ وائرس کیا ہے اور یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے تو یہ وائرس جو ہے وہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ آٹھ افراد جو ہیں متاثر ہوئے ہیں کوئٹا میں تو یہ وائرس جو ہے اس میں ایک تو اس کے لیے لائف سٹاک کو بھی کام کرنا ہے کہ اس میں جو جانبیہ مویشی ہیں مویشیوں میں کیونکہ یہ جو وائرس ہے وہ مویشیوں میں ہوتا ہے تو پہلے جو افیکٹ ہوتے ہیں گوشتوں کھاتے ہیں ہر گھر میں بلکہ اگر ہم بات کریں تو مویشی زیادہ تر ہم لوگ جو ہے وہ اپنے رکھتے ہیں تو متاثر ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں اعتیات کی ضرورت ہے اگر ہم اعتیات نہیں کریں گے تو ظاہر اسی بات ہے پھر ہم اس سے جو ہے وہ نہیں بچ سکتے کیونکہ اس کی ابتدائی جو علامات ہیں وہ کچھ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کانگو ہو گیا ہے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جائیں گی سر میں درد ہوگا تیز بخار ہوگا دھڑیوں میں جو آپ کے بہت شدید قسم کا درد ہوگا اور دھبے بھی آپ کے جسم پر جو ہے وہ سرخ رنگ کے پڑ سکتے ہیں ایسی علامات ہوں تو فوری طور پر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں تیبی ماہرینز کے پاس جائیں اور اپنے جو تشکیز کے لیے ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ کروائیں اور فوری طور پر ابتدائی طور پر اگر میڈیسن وغیرہ لی جائیں تو اس سے یہ بہتر ہو سکتا ہے یعنی کہ عدویات جو ہیں وہ مدد دے سکتی ہیں اس خطرناک وائرس سے بچنے کے لیے یعنی کہ اس میں ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ لیٹ ہو گئے اور آپ پہلے آپ کے آپ کو یہ تمام علامات آپ میں موجود ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ اپنا علاج وہ نہیں کرا رہے تو پھر ظاہر اسی بات ہے وہ آپ کے لیے پریشان کن ثابت ہوگا اور یہ وائرس آپ کے لیے بڑا محلق ثابت ہو سکتا ہے اس وائرس میں جو لوگ مبتلا ہوئے ہیں ان کی جان بھی گئی ہے تو آپ کی اس وائرس مبتلا مریض اس کے جان بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ویکسین تو ہے نہیں اس کی ابھی کوئی ایسی ویکسین اس کے لیے بنی نہیں اور یہ احتیاط کرتے تو اس سے بچاؤ ممکن ہے اور اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو ظاہر اسی بات ہے کہ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ثابت ہوگا تو یہ وائرس بڑی ابھی تشویش پائی جا رہی ہے کوئیٹا میں تو بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے اور اس میں کیونکہ یہ جو وائرس ہے بہت خطرناک وائرس ہے جانوروں کے ذریعے انسانوں میں یہ جو وائرس ہے وہ منتقل ہوتا ہے مویشیوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے تو یہ آج کی بریکنگ نیوز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے محنت کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں آپ کو باخبر رکھنے کے لیے اور میری کوشش ہوتی ہے میرے جو ویلوگز ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ ویڈیوز بناتے ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہے اس خبر کو جارنا اہم جو خبریں ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر سفر میں بھی ہوں تو میری کوشش ہے کہ آپ کو باخبر رکھا جائیں اور وہ ویڈیوز بنائی جائیں جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو انفورمیٹیوز ہوں اور معلوماتی ویڈیوز ہوں تو فیل وقت مجھے اجازت دیں ہماری حوصل افضائی کے لیے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ خبروں کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہت اور آپ کو خبریں بروقت جو ہیں وہ موصول ہوتی رہیں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں بہت شکریہ اللہ حافظ